موسیقی وہ گوتم کا وردان کہا وہ گاندھی کا عبیمان کہا کاشمیر کی پاون دھرتی پر ہر روچ کھون کی ہولی ہے ہتیاروں کا شاشن ہے وہاں قانون وہاں کی گولی ہے بیوپار جو روکے لاشوں کا ہے آج کوئی انسان وہاں وہ گوتم کا وردان کہا وہ گاندھی کا عبیمان کہا پانی کی طرح بہرہا لہو پر کسی کے دل کو پیر نہیں مذرم کو پکڑ انصاف کرے کہ آج کوئی جہانگیر نہیں انصاف پہ جو مرمٹتے تھے وہ بیر کہاں سلطان کہاں وہ گوتم کا وردان کہاں وہ گاندھی کا عبیمان کہاں ہے لوگ کنتر کا راج مگر سکھ نہیں دکھوں نے گھیرا ہے یا جب تماشاں نیتاؤں کا اپنا کہہ کر مو فیرا ہے کہنے کو راج ہے جنتا کا پر جنتا کا سممان کہاں وہ گوتم کا وردان کہاں وہ گاندھی کا عبیمان کہاں دیش واشیاں اٹھو سبھی اب اور خون مت بہنے دو یمن کے ہامی کہتے ہیں اب ہم کو چین سے رہنے دو اب بھی اگر ہم نہ سملے بھارت کی رہے گی شان کہاں وہ گوتم کا وردان کہاں وہ گاندھی کا عبیمان کہاں جائے ہند جائے ہرات مطابق اٹھو سبھی بھوٹی میں لکھتے ہیں اٹھو سبھی بھوٹی میں لکھتے ہیں بے کاندھ کے بارے میں کافی سبد بولیں اور ہمارے بابا جی کے ایک کہنے کا مطلب ان کے مطلب بابا جی کے سبدوں کے سن کر ہمارا بھی ہردہ ایک بار گروی بھوت ہو گیا ہے بڑا ہی عدبھوت اکلپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں بابا جی جسے آپ سے بابا جی کی موہ سے سبد نکل رہے تھے ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا مراری باپو ہی یہاں پر آ گئے ہیں تو اچھر کر لکھنے جی بابا جی بہت بڑھیاں جیسے کہ اس وقت ہمارے ساتھ بابا جی موجود ہے پریاغ راج کے بارے میں یہاں پر جی سری رام کے نعرے لگ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کافی درسک موجود ہے اور ہمارے ساتھ ایک اور بھائی جی جڑے ہیں بابا جی آپ جائیے کہنا ہی ابھی ہم آپ سے پھر ایک بار جڑیں گے کیا نام ہے سر آپ کا ہمارے نام اکھلیز درویدی ہے اچھ 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 اکھلیز درویدی ہاں میں ممبئی سے آگئے ہیں ممبئی سے آپ کہاں پر آئے ہیں آپ یہ بتائیں آپ رہنے والے کہاں کے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ اکھلیز درویدی جی موجود ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم ممبئی سے آئے ہیں مراری باپو کا یہاں پر اچھ اکھلیز درویدی سے آئے ہوئے ہیں کیا اس پر آئے ہیں سر آپ کی باپو جی کا پرچن سننا سنکے بہت اچھا لگا اور ہم تو ہی امیت کرتے جہاں جہاں باپو جی کا پرچن ہو ملتے رہے اور اس پرچن بابا جی آپ دلی سے آئے ہوئے ہیں تو ابھی حال ہی میں جیسے سرکاروں نے پرگو سر رام مندر بنانے کا جو نرڑے لیا ہے آیودھیا میں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جو کر رہے ہیں اگر ہماری رائے مانگیں گے تو چل رہا ہے جیسا سمیں پر ہوگا آگے ہمارے بچاروں یہ ہی ہے کہ باپو نے ایک بار اچھا جسائی تھی میری اچھا ہے کہ رام مندر جو ہے وہ بہت ہی مشاد رام مندر بنے میرے مند کی اچھا ہے کہ جہاں تک پرگو رام جسیس راستے سے گئے تھے اس راستے پر جو پوریڈور بنے پوریڈور میں ہر دس کلومیٹر پر چاما مانگیر بنے مجید بنے گردوارہ بنے ہر راستے میں رام رسوی بنے سکر رہے ملے پوکے کو بوجن ملے پیاسے کو اون ملے پوکے کو پانی ملے پوکے کو اون ملے سالے راستے میں جو ہے یہ کسٹل میں نباتے ہیں جیسے کسوٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ بابا جی موجود ہے کیا نام ہے بابا جی سوریس بابا جی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بہت ہی پیکٹ پھول بات بول رہے ہیں بابا جی کا کہنا ہے پربو سر رام کا مندر بھی بنے ملے کو بوجن بھی ملے یعنی کہ پور بلا کر ایک نریقے سے جو ہمارا آریہ ورث ہے کہنے کا مطلب پربو سر رام کا مندر بننے سے آریہ ورث میں ہمارے دیش کے جو مطلب لوگ ہیں ان کی بھی مطلب کے مہمہ ہیں کہ ان لوگوں کے لئے پربو سر رام کا ایک رس برسایا جائے ان کے اوپر یہ ایک شیر سنا رہا ہوں میں جب باپو اکثر کتھاؤں میں سنایا کرتے ہیں لیکن جب پورا ہوتی کا دیوست ہوتا ہے باپو اس دن سناتے ہیں شیر کو تو شیر سنیے گا باپو کو یاد کروں باپو جائے سے کہہ رہا ہوں خیالوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا شرکشت خیالوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا بہت دور تک رات ہی رات ہوگی مسافر ہو تم بھی مسافر ہیں ہم بھی پھر کسی موڑ پر بھلا کاتھ بابا جی ابھی آپ جائیے گا نہیں بابا جی ہم تھوڑا آپ سے بات یہ کرنا چاہتے ہیں پریاغ راج کے بارے میں ہم بھی پریاغ راج کے ہیں اور اس سمائے درسک ہمارے پریاغ ایک سکتیس نیوچ کو دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کا پریاغ راج کے بارے میں کیا مطلب کی کیا بتانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے زنا تھا آج سے پانچ سو ورس پور جب اکبر نے یہاں پر ایک نیا سہر بسائے تھا اس کا نام رکھا گیا بدل کر الہاباد لیکن ابھی حال ہی میں سرکارون اس کا نام نہ بدلا اور اسے پر آچین نام میں لائے گیا پریاغ راج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پریاغ راج کے بارے میں چچا کرنے پیچھا تو دیر پاس شبد نہیں ملیں گے کیونکہ ہم بھاو پیور ہو جاتے ہیں اور جب اکبر نے اس کا نام الہاباد کیا تھا تو اس سمائے ہمارے ہندو سمائج کو چاہیے تھا وہ جاگریت ہو جاتا اسی لئے شوامی ویبیکا نندے کہا بھیرو ہندو کیوں کہا گروہ گووین سنگھ جنہوں نے اپنے بچے تک قربان کر دیے وہ پڑے ہوئے چھت ورکشت اور کوئے ہندو جاہے سری رام جاہے سری رام جاہے سری رام جاہے سری رام پکارتے ہیں جاہے سیار رام پکارتے ہیں جاہے سیار رام پکارتے ہیں